اسلام علیکم my name is فضل وحاب you are watching my tube channel we are learning the topic fraction today in our today's class اور fraction کے اندر ہم کیا کریں گے کہ دو سرفیس جب ایک دوسرے کے اوپر موف کر رہی ہوتی ہے تو اس کے جو relative motions ہوتی ہے یعنی ایک سرفیس دوسرے سرفیس کے motion کو stop کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں سرفیس ایک دوسرے کے motion کو stop کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہ جو کوشش ہے یا یہ جو فورس ہے جو کہ ایک دوسرے کے motion کے against لگا رہی ہوتی ہے اس کو ہم fractional force کہتا ہیں ٹھیک ہے اور fraction force کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سرفیس سموت انہیں perfectly سموت نہیں ہوتی بہت زیادہ سموت سرفیس کو بھی اگر ہم دیکھیں گے میکروسکوپ کے ذریعے تو آپ کو اس کے اندر اتار چڑاؤ یا اوپر نیچ یا کردرا پنج ہے آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جب ایسے سرفیس جس کے اندر سرفیس کے اندر roughness ہو ٹھیک ہے تو جب وہ ایک دوسرے کے اوپر موف کر رہے ہوتی ہے تو اس کے کچھ پارس ایک دوسرے ان سرفیس کے کچھ پارس چوہے آپس میں lock ہو جاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے گا کہ ایک ہمارے پاس یہاں پہ ایک diagram given ہے اور اس میں یہ ایک سرفیس ہے ایک block یہ والا ہے ایک نیچے یہ black block ہے ٹھیک ہے اس والے اوپر والے بلوک کو اس سرفیس کی اوپر موف کیا جا رہے ہیں اگر آپ ویسے اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی یہ رفنس نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آپ اس کو کسی میکروسکوپ سے دیکھیں گے اور اس کو magnify کر دیں گے تو آپ کو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ یہ سرفیس جو اوپر والا جو وائیڈ سرفیس ہے نیچے والے سرفیس کے اندر ان دونوں کے اندر ایک رفنس موجود ہے ٹھیک ہے اتار چڑاؤ موجود ہے کچھ حصے ایک کے نکلے ہوئے کچھ حصے دوسرے کے نکلے ہوئے اور یہ حصے جب آپ ان دوسرے اس کو دوسرے کے اوپر موف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ انٹر لاک ہو جاتے ہیں یہ سرفیس یہ جو چھوٹے چھوٹے جو نکلے ہوئے اوپر ہوتے ہوتے ہیں یہ دوسری ان حصوں میں چلے جاتے ہیں اس طرح سے انٹر لاک ہو جاتے ہیں بس میں دوسرے کی اموشن کو لوگ کر دیتے ہیں لوگ کر کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں Forge اگر زیادہ ہو تو وہ اس چیز کو ٹھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے باڈی جو ہے آگے کی طرح موف ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو fashionable force ہیں یہ وہ force ہیں جب دو surfaces ایک دوسرے کے اوپر move کر رہی ہوتی ہیں تو ان دونوں surfaces کی جو roughness ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی motion کو stop کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اس roughness کے اس کوشش کو یا جو جو خورس لگا رہی ہوتی ہے جو دوسرے کی motion کو stop کر رہی ہوتی ہے اس کو فریکشنل فورس کہتے ہیں اب ڈیفنیشن اس کی یہ ہے کہ the force that resist relative motion between two surfaces relative motion مطلب یہ دونوں surfaces ایک دوسرے کے لیے ایک surface دوسرے کے لیے move ہو رہی ہوتی ہیں دوسرے پہلے والے کے لیے move ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ آپس میں ان کی relative motion ہوتی ہیں تو یہ دونوں surface دوسرے کے اوپر جو motion کر رہی ہوتی ہیں اس کو relative motion کہتے ہیں تو بھارت یہ جو ہے fractional force کی definition ہے یہ جو fs ہے جس کو ہم کہتے ہیں fractional force کہتے ہیں directly proportional to r ہوتا ہے تو یہ جو fractional force ہیں fs اس کو ہم fs سے زائر کرتے ہیں is directly proportional to r ہے ٹھیک ہے r ہے r normal force کو کہتے ہیں normal force in weight of the body یعنی جب بھی کوئی body کی surface کے اوپر move کر رہی ہوتی ہے تو اس کا وزن ہوتا ہے وہ وزن نیچے surface کے اوپر ہوتا ہے اور surface کی طرف سے اس کو ایک reaction مل رہا ہوتا ہے اس کو normal force کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا یہ normal force یعنی r زیادہ ہوگی اتنے fractional force زیادہ ہوگی normal force جتنے کم ہوگی fractional force کم ہوگی اچھا دوسرے بات ہے کہ جو fractional force ہے self adjusting force ہے اور اس کی اپنی climate ہوتی ہے مثال کی طور پر اگر کوئی car ہے اور وہ start نہیں ہو رہی اس کو دکھا دینا ہوتا ہے تو ایک بندہ اس کو جب دکھا دے رہا ہوتا ہے تو جیسے force آپ بڑھاتے جائیں گے تو fractional force بڑھتی جائیں گے اگر کوئی دکھا نہیں دے رہا تو کوئی fractional force نہیں ہے لیکن جیسے آپ push کریں گے آگے کی طرف تو road اور tires کے درمیان جو fractional force ہے وہ بڑھتی جائے گی اور جیسے جیسے پیچھے سے push کو بڑھاتے جائیں گے یعنی آپ اس کو مزید force لگاتے جائیں گے تو اتنی ہی جو fractional force ہے وہ بڑھتی جائے گی لیکن اس کی اپنی ایک limit ہے اس limit تک جیسے پہنچ جائے گی تو اس کے بعد گاڑی move کرنا شروع کر دے گی تو یہ جو limit ہے اس کو ہم کہتے ہیں limiting fraction اور جیسے گاڑی ایک دپا چلنے لگ جائیں تو پھر اس کو دکھا دینا آگے جا کے آسان ہو جاتا ہے پہلے اگر تین بندے چاہیے ہوتے تھے تو اب اس کو دو بندے کافی ہے یہ ایک بندہ بھی کافی ہوتا ہے اس کو آگے move کرنے کے لئے تو یہ جو limiting fraction ہے یعنی fractional force جو sliding fraction جو fractional force ہوتی ہے اس کی اپنی limit ہے وہ limiting fraction کہتے ہیں آخری limit ہے یعنی maximum fractional force ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کم ہونے لگتی ہے لیکن self adjusting force ہے self adjusting کا مطلب ہے کہ جیسے آپ push کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو fractional force ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتی جائے گی اپنی limit تک limiting fraction تک بڑھتی جائے گی اس سے اگر آپ force مزید بڑھاتے جائیں گے تو پھر گاڑی چلنے لگ جائے گی جو بھی بڑی ہے وہ move کرنے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اچھا اس کو ہم یہ جو fractional force ہے that is equal to mu r proportionality constant کو equality میں convert کرنے کے لیے ہم ایک proportionality constant لگا جاتے ہیں انہi proportionality جو سیمبل ہے اس کو equal میں convert کرنے کے لیے ہم ایک proportionality constant لگاتے ہیں mu mu جو ہے یہ coefficient of fraction ہے ٹھیک ہے یہ ہر ایک surface کے لیے اس کی value الگ ہوتی ہے یعنی اگر آپ wood کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے value الگ ہوگی اگر آپ جو ہے کوئی ice use کر رہے ہیں یا کوئی 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 منطب iron use کر رہے ہیں تو جو بھی آپ surface use کر رہے ہوتے ہیں اس surface کے لیے coefficient of friction کی value الگ الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس fractional force ہو گئی اب fractional force کی کچھ example ہے ہمارے پاس بلکہ اس کی کچھ قسمیں ہیں ہمارے پاس اور وہ قسمیں static friction ہے kinetic friction ہے sliding friction ہے rolling friction ہے ٹھیک ہے یہ fractional force کی ہمارے پاس کچھ قسمیں ہیں پھر اس کی advantages اور disadvantages بھی ہم پڑیں گے اچھا یہ ہے میں رکھ لیجے کہ کہ یہاں پہ جو r ہے یہ weight of the body کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس r جو ہے اس کا ہم u بھی لکھ سکتے ہیں fs is equal to mu mg بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ r is equal to weight کے برابر ہے ٹھیک ہے w weight جتنا weight ہوتا ہے اس کو normal force اتنے ہی ملتی ہے surface کے طرف جتنا وزن ہوگا اسی حساب سے اس کو normal force ملتی ہے تو r is equal to weight اور weight is equal to mg کے برابر تو اس کو mg بھی لکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ اگر آپ r کی ولو معلوم کرنا چاہیں mu کی ولو معلوم کرنا چاہیں یہ mu that is equal to fs upon r آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بہرحال fractional force کے different چیزیں ہیں اگر آپ اس میں سے یعنی mass نکالنا چاہو تو mass پہ اس فرمولے سے mass نکل سکتا ہے mu کی ولو نکل سکتی ہیں اس طرح سے یہ سارے چیزیں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آ رہا ہے جو topic ہے وہ static fraction ہے static static سے مراد انہیں جو body rest میں ہوتی ہیں تو اب اگر body rest میں ہیں تو اس دوران جو fractional force ہوتی ہے اس کو ہم static fraction کہتے ہیں یعنی وہ force جو کسی rest body کو move یعنی جو کوئی rest body اپنی motion کی again اس استعمال کر رہی ہوتی ہے جیسے car مثال کے طور پر رکی ہوئی ہے اور کوئی body آکے کوئی بندہ آکے اس کو move کر رہے تو وہ جو car ہے وہ move نہیں ہونا چاہتی move کرنا نہیں چاہتی اور اسی fractional force کو ہم کیا کہتے ہیں static fraction کہتے ہیں یعنی جو rest bodies اپنے motion کے against استعمال کر رہے ہوتی rest bodies کی خواہش ہے کہ وہ رکی رہیں static fraction میں رہیں rest میں رہیں اور اگر کوئی کوئی force آکے اس کو move کرنا چاہتی ہے تو وہ جو body اس motion کے against force استعمال کر رہی ہوتی ہے اس کو static fraction کہتے ہیں kinetic fraction کیا ہے جب body move ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران بھی road اور tires کے درمیان fractional force ہوتی ہے اس کو kinetic fraction کہتے ہیں یعنی body جب move کر رہی ہوتی ہے already motion میں ہوتی ہے تو اس دوران بھی fractional force ہوتی ہے اور یہ آپ experience کر سکتے ہیں اگر آپ بارش کے دنوں میں گاڑی چلاتے ہو تو آپ زیادہ speed سے نہیں چلا سکتے اس لیے کہ road اور tires کے درمیان جو fractional force ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہیں roads گیلہ ہونے کی وجہ سے اور tires بھی گیلہ ہونے کی وجہ سے اور اس وجہ سے وہ گاڑی پسلنے کے خطرہ ہوتا ہے تو kinetic fraction جب body move کر رہی ہوتی ہے اس دوران جو fractional force ہوتی ہے between the surfaces in the tires اور roads کے درمیان sliding fraction جب آپ کسی body کو slide کر رہے رہے ہوتے تو اس دوران دونوں surfaces کے درمیان جو fractional force ہوتی ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں sliding fraction کہتے ہیں rolling fraction جب کوئی پہیہ گوم رہا ہوتا ہے sliding مطلب آپ کسی body کو گسی رہے ہوتے ہیں اور جو rolling ہے کہ کوئی body جو ہے اپنے tires کو پہیہ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس wheel کو اس wheel اور tires کے زمین کے درمیان جو fractional force ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں rolling fraction کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے کچھ advantages are fractions ہے اگر fraction نہیں ہے تو زمین کے اوپر چل نہیں سکتے یہ جو اتنے heavy machinery چلتی ہے بہت زیادہ تو وہ machinery نہیں چلیں گی گاڑیوں کا engine fractional force کے بیسے بنی ہوتی ہے اندر جو parts ہے دوسرے کے ساتھ رگل کاتی ہے دوسرے کو سپورٹ کرتی اس طرح سے move کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے گاڑیاں نہیں چل سکتی روڈز کے اوپر بہت سارے اس کے example پلز یہ ہے کہ بہت زیادہ heavy machinery ہوتی ہے بہت قیمتی machinery ہوتی ہیں ان کے parts جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جب slide کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گس جاتے ہیں اور زیادہ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو replace کر نے پڑتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ fraction force کی وجہ سے بہت سارے heavy machinery ہوتی ہیں وہ جا کے خراب ہو جاتی ہے اس طرح سے fraction force کی وجہ سے بہت سارے energy ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ fraction force جب بھی دو surfaces اور وہ heat جا کے ضائع ہو جاتی ہیں ظاہر ہے وہ ضائع ہونے کا مطلب ہے آپ جو fuel زیادہ استعمال ہوگا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو مل لیجئے زیادہ زور سے مل لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اتنے گرم ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو heat energy ہوتی ہے وہ زائع ہو جاتی ہے تو یہ اس کے کافی سارے سرویس کے cost بڑھ جاتی ہے جب سرویس ایک دوسرے کے اور move کر رہی ہوتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد سرویس کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اس پارٹس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے جو پارٹس گز چکے ہوتے ہیں ان کو ریڈیوز کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں کس طریقے سے اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے لئے دیکھیں بال بیارنگز ہے یہ ہم استعمال کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فریکشنل فورس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے اندر ہم گریس وغیرہ یا موبائل جو آئل آئلز ہوتا ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لبریکنڈ آئلز استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فریکشنل فورس ہے پارٹس کے درمیان میں وہ پسلن کی وجہ سے توڑے سی فریکشنل فورس کم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جو آئل ہے یا گریس ہے یہ لبریکنڈ ہوتا ہے ٹیک ہے اور یہ سرفیس اس کے درمیان جو فریکشنل کریں گے تکیو